بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سمات ہے اور عدالت نے جو رماغ ستی ہیں وہ بڑے اہم ہیں عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا جاتا ہے تو کیا اس کی جو حیثیت ہے جو پارٹی ختم ہو جاتی ہے عدالت نے ریماغس کے ذریعے یہ بڑا واضح ایک سیغام دیا ہے دیگر ریماغس میں دیا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی جماعت کو نشان نہیں ملتا تو اس کی پارٹی کی حیثیت رہتی ہے اور یہ بات بڑا کلیر کرتی ہے کہ واضح اکثیت سے پاکستان طریقے نصاب جس طرح جیتی اور منڈیٹ کی اوپر جس طرح ڈاکہ ڈالا انوار کاکر کی بھی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کیسے ایڈمٹ کر رہا ہے کہ فارم سنتالیس کی میں بات کروں گا تو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اگر تم گندل سکینڈل کی بات بند نہیں کرتے تو یہ چیزیں جو ساری کی گئیں پاکستان طریقے نصاب کی واضح اکثریت اور ایک جماعت کی واضح اکثریت بیچ ہی نہیں گئی اور صاحب جو اس کی سیٹیں بنتی ہیں جو اس نے جیتی ہیں اس حساب سے مقصود نشستیں وہ بھی چھین کر کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہیں عدالت نے آئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ درخواست لے کر تو آگئے ہیں جس میں پیپلٹ پارٹی بھی تھی پی ایم ایل این بھی تھی دیگر بھی تھی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس سے ایکسٹر جو ہے اس سے زیادہ جو ہے سیٹیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دی جائیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح یہ اقتدار کے کرسی کے سیٹوں کے گوکھیں ہیں کہ اگر میرا خیال میں یہ ڈاکہ ہے جسے نہ عوام نہ کوئی دنیا کا قانون اور آئین اسے تسلیم کرتا ہے نہ کرے گا آج ایک اور اہم ڈیویلپنٹ جو ہوئی کہ خان صاحب دو اور مزید کیسز میں باعزت بری ہو گئے ہیں یہ پچیس مئی جو ازادی مارچ ساو سوالے سے ایف ای آز جو درج کی گئی تھی ہیں ایک دن میں خان صاحب کے اوپر انیس کے قریب ایف ای آز جو درج کی گئی تھی ایک ہی طرح کا رول مختلف تھانوں میں پراسیکیوشن ناکام ہو رہی ہے ان کے پاس شواہد نہیں ہے ان کے پاس ایبیٹنس نہیں ہے ان دونوں کیسز میں اور اس سے پہلے بھی مختلف خان صاحب کی بریت ہوئی ہماری ٹیم جو ہے اس میں پیش ہوئی دلائل دیئے اور نو مئی کے حوالے سے بھی خان صاحب کے تین مقدمات جو ہیں اس وقت ان میں خان صاحب کی بریت ہو جو گئی ہے جو ہر روز ایک بیانیاں ایک پریس کانفرنس کی جاتی تھی کہ جناب ناکابل تردیر شواہد ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں بخشیں گے یہ قومی مجرم ہیں ہم نہیں یہ نو مئی والے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی ایویڈنس عدالت میں کوئی بھی اجنسی کوئی بھی پولیس کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا اور یہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ فالس فلیگ ہے وہ آپ کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اور جو بینی فیشری ہیں جو آئی فارم سنتالیس کے مطابق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بینی فیشری ان کے پاس اگر ان سے پوچھو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ معیشت کا کیا حال ہے وہ کہیں گے نو مئی والے ہیں اگر ان سے کہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے وہ کہیں گے کہ یہ نو مئی والے ہیں ان سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے دانلی کے ذریعہ آپ نے سیٹیں چینی ہیں وہ کہیں گے کہ یہ نو مئی والے ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آج بجلی کے بیل کیوں زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ کہیں گے یہ نو مئی والے ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے وزیراعظم نے پنہ روپے کا اعلان کیا اور چار روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی تو وہ کہیں گے یہ نو مئی والے ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ جو ملک کے اندر آج لوگوں کے پاس کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے اوپر نواز شریف کے کیوں تصویر لگ رہی ہے؟ آپ عوام کا پیسہ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنی تصویر اپنی ذاتی تشہیر پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ نو مہی بات ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ یہ ہسپتالوں کے اوپر مریم نواز صحبہ کا نام لے کر کیوں آپارٹمنٹس بنایا جا رہے ہیں؟ نئے نئے ہسپتال جو بن رہے ہیں ان کے اوپر نام ان سے کیسے ان کا لکھ کر آپ بنا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نو مہی بات ہیں۔ تو ان سے جو سوال کر لو جو ان سے بات کر لو انہوں نے آگے سے آپ کو جواب دینا ہے کہ یہ نو مہی بات ہیں۔ یہ پورا پاکستان نو مہی بات ہیں اور نو مہی کا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایویڈنس کوئی چیز کوئی شوائد عدالت کے اندر پیش ہی نہیں کیا جا سکے۔ ایلیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کرنا اس کے اندر واضح بدنیتی تھی جو آرڈینس لائے گیا۔ اس آرڈینس کے اندر جو بدنیتی تھی وہ یہ تھی یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائیڈ ججز جو ہیں وہ آپ لگائے جائیں تاں کہ جو فارم سنتالیس والے جو ڈاکہ ڈال کے لوگ آئے تھے ان کی پروٹیکشن کی جائے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہوں دوسری باری گھروں سالن نہ ملے بیٹا ہے جہج کی تو بچارے کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان کو لگا کر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مردی سے فیصلے لیں۔ آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو اسلام آباد کا حلقہ تھا شویب شہنگ صاحب والا اس میں تارک فضل چودری کے وکیل جو ہیں وہ بھاگ گئے انہوں نے معذرت کر لیا۔ کیونکہ آپ چوری کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے آپ اس ڈاکے کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے اور وکیل بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح کر دیکھیں آپ نے نیب آرڈینس اس وجہ سے آپ لے کر آئے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں خان صاحب کی گرفتاری ہو اور جو ریمانڈ ہے وہ چالیس دن تک ہو سکے تاں کہ چالیس دن تک کوئی خان صاحب کی زمانت جو ہے اس کی درخواست دی نہ جا سکے۔ تو یہ بدنیتی کے اوپر مبنی آرڈینس آپ لے کر آ رہے ہیں اپنے اپنے کیسز ختم کروانے ہیں۔ آج ان کا کیس لگا ہوا تھا زرداری سہبان اور باقی کا جس میں جو توشہ خانہ سے گاڑیاں لی گئی تھیں اس حوالے سے آئی سامات تھی اور وہ جیس صاحب آ چھوٹی پر تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ قانونی طور پر گاڑیاں لی ہی نہیں جا سکتی اور جس نے ایک قانونی پروسس فالو کیا قیمت بیس گناہ سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دی اس کی اوپر بے گناہ چوتھا کیسز سٹارٹ کر دی گیا ہے۔ تین پہلے کیسز اس کو آپ نے جیل میں ڈال دی ہے اور جو کرپ چور ہیں کوئی صدر بنا بیٹھ ہے کوئی وزیراعظم بنا بیٹھ ہے کوئی وزیراعلا بنا بیٹھ ہے۔ تو یہ ساری کاروائییں چل رہی ہیں۔ پیمرہ اس کی اوپر آپ دیکھ لیں کہ وہ نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے کہ کوئی صحافی ریپورٹ نہ کرے۔ یعنی کہ آپ کلا گھونٹ دیں پھر آپ آئین کے آرٹیکل سارے ختم کر دیں۔ تین نے فیر ٹرائل کا ہے آپ اسے ختم کر دیں۔ پھورٹین رائٹ ٹو پرائیویسی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر گھروں میں گھس رہے ہیں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ بکلا کے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ پاکستان طریقہ انصاف کے رینماوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ صحافیوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ توڑ پڑ کر رہے ہیں لوگوں کو اغواق کر رہے ہیں اور وہ بند نہیں ہو رہا۔ اور یہاں پر عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی بنیادی انسانی حقوق کی خلافرزیوں کی درخواست سپرینگ کورٹ میں لے کر آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں کہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی خلافرزیوں ہوتی ہیں۔ آٹھ فروری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہم نے دی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر سماعت فکس نہیں ہوئی۔ درنا کیس اہم ہے۔ کرنے کے اندر یہ کہہ دینا کہ اگر اس وقت یہ کنٹرول کر لیے جاتا تو دوبارہ نو مہینہ ہوتا ہے۔ تو نو مہینہ کی پہلی جو پٹیشن ہے جو پچیس مہینہ ہم نے دی ہو اس کے اوپر تو فیصلہ دیں۔ جوڈیشل کمیشن تو بنائیں۔ آپ یک طرفہ کروائی کریں جس کے اوپر الزام ہوتا ہے۔ کیا اسے حق نہیں دیے جاتا کہ آپ اپنے حق میں صفائی دے لیں؟ کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو آپ دینا چاہتے ہیں ایویڈنس آپ دے سکتے ہیں آپ کا حق ہے۔ ہمیں تو حق ہی نہیں دیے جا رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ نو مہینہ کی اوپر جوڈیشل کمیشن ایک سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے نہیں بنا رہے کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ نو مہینہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوا۔ اور پچاس بندہ سو بندہ اگر کسی جوگہ پر گیا ہے تو آپ نے پورے پاکستان کو جیل بنا دینا ہے۔ آپ نے جیل بنایا ہوا ہے۔ خان صاحب نے بارہ آقا ہے کہ آٹھ فروری اور نو مہینہ کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور فرنیمنٹل رائٹ کے حوالے سے پٹیشن ان تمام کیوں پر سمات کی جائے؟ اور ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سب سے اہم معاملے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے کیس کا جو معاملہ ہے وہ اہم نہیں ہے۔ وہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں ایک قومی مفاد نہیں ہے۔ تو وہ صرف اور صرف اس لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ لائف سٹریمنگ کے حوالے سے کےپی حکومت کی طرف سے بھی اور ہم نے بھی اس ادا کی تھی کہ اس کی کیس کی سمات اگر لائف کی جارہی ہے۔ تو اچانک سے یوں بند کرنا جس کی پیچھے واضح بگنیتی یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر یا وہ بات نہ کر سکیں۔ اور وہ آپ آرڈر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ عمران خان سیاسی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی سماعت نہیں دکھائی گی۔ تو آپ بتا دینا کہ جو کسی کے کہنے کی اوپر وہ فام سنتالیس والے اور دیگر آ کر ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ججز کے اوپر بات کرتے ہیں ان کی پروپٹیاں نکال کر ان کے پاسپورٹ نکال کر ٹرولنگ کرتے ہیں۔ ان کی اوپر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی دکھ ہو رہا ہے۔ کہ کوئی جج جو ہے وہ اقزاب کیوں دے رہا ہے انہیں دکھ ہو رہا ہے۔ کوئی جج اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے تو ان کو دکھ ہو رہا ہے۔ تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے سکتے۔ آپ کو نوٹس لینا پڑے گا۔ اور آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور عمران خان کو جب سماعت ہو آپ لائف سماعت دکھائیں۔ اگر آج سماعت ہو رہی ہے تو وہ بھی مفادیامہ کا معاملہ ہے۔ اور عمران خان سے آپ اپنا موقع رکھنا چاہتے ہیں۔ کلبوشن جادب کو اور اسامہ بن لادک کو آپ لائف دکھا سکتے ہیں۔ تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ تو ہم یہ پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ لائف دکھایا جائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آئی سماعت ہے مقصود نشستیں ہمارا حق ہے۔ کسی اور کو دینا ہم بالکل آئین اور قانون کی خلافتی ہے۔ اس عوام کی توہین ہے جمہوریت کی توہین ہے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں دیا جائے۔ جو آج لائف جا رہا ہے اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جی کوئی ہے جی جی۔ شکریہ ہے جی۔